آج ہم آئے ہیں ہمارے جو سلکیچ کے ہمارے جو بھائی اور بھین 114 جو جبری برطرف کیے گئے ہیں ہم اس کے مضمت کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے ہم اپنے بھین اور بھائیوں کو جن کو برطرف کیا گیا ہے جبری ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ یک آواز بن کے آپ کے لئے جدو جہد کرے گا کیونکہ بلوچستان میں پہلے سے بے روزگاری ہے بلوچستان کے ان علاقے کے ہماری ٹیچروں کو نکالا گیا ہے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے پاس ماندہ علاقہ ہے ہمارے حکمران جو کہتے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کے احساس سے محرومی کو ختم کریں گے تو یہ کیا خاک احساس سے محرومی کو ختم کیا جا رہا ہے جو ہمارے پڑے لکھے جو دیہاتوں میں اپنے چھوٹے بچیوں کو بچوں کو چھوڑ کے جو جا کے ہمارے مستقبل کے نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے آج ان کو جبری برطرف کر کے جو ہے نا آج احتجاج پہ مجبور کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے بہنوں کو جو یہاں بیٹے بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان پیپوس پارٹی آپ کا ساتھ ہے ہم موجودہ ان سلیٹ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں ہمارے جے ایک سو چالیس برطرف ملازمیں ایک سو چودہ اس کو فوراں بحال کیا جائے ورنہ پاکستان پیپوس پارٹی احتجاج کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ ویسے بھی ہمارے عزیز قریب ہیں ہمارے گوار ہیں آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں پیپوس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں پیپوس پارٹی کے تمام قیادت یہاں بیٹے ہوئے ہمارے سیٹی اور ڈشٹک میں یہاں بیٹے ہوئے ہمارے جرنس جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں موجود ہیں پیپوس پارٹی کے ہمارے جو آج ابھی ملک اکرم بنگلزی اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ پیپوس پارٹی میں شمولیت کیا اس کا تعلق بی میڈیا سے وہ آپ کا آواز کو بلند کرے گا پیپوس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے یہ موجودہ حکومت روزگار دینے کے بجائے اس نے لوگوں سے روزگار چھینہ شروع کیا ہے یہ پہلے کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے روزگار تو اپنے جگہ پہ ہیں لوگوں کی تنخواہیں کٹوتی کر رہا ہے لوگوں کی مکان علوس کٹوتی کر رہا ہے یہ واحد پارٹی پیپوس پارٹی ہے جس نے پانچ سال اقتدار میں سوا دو سو پرسن ملازموں کا تنخواہ بڑھایا انشاءاللہ پھر بڑھاتے رہیں گے یہ پیپوس پارٹی ہے آج ہمارے ماں کو بہنوں کو بھی بے روزگار کیا جا رہا ہے یہ تو میں بولتا ہوں قابل مزمت باتیں تو میرے دوستوں جو ہمارے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو ٹیچر یہاں بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے ہم آپ کے ساتھیں پیپوس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھیں آپ کے ہر دکترد میں انشاءاللہ تعالی ہم شانہ بشانہ بلوک کے ساتھ رہیں گے ہمارے پاس آنے والا کوئی بندہ ہے نہ ہماری بات کوئی سکنے والا بندہ ہے ہمارے جو بہنیں جو ہے وہ کیش تربت سے جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے جو بائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس شدید سردی کی میں آپ خودہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیش اور تربت کے جو ہمارے ٹیشنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا اس موسمی حالہ سے وہ گزر رہے ہیں کیا ان کی تکلیفیں اپنے بال بچوں کو وہاں پچھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ تمام جو ہے جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سے حپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ بھئی آپ امارے شانہ بشانہ آجائیں آپ امارے ساتھ ہو جائیں تاکہ یہ اصازہ کرام جو ہے یہ بہا لوگیں اپنے ڈیوٹیو پہ واپس کریں ساری بار اللہ عمل کو بتانی گئے آئندہ کل ہمارا جو ہے انشاءاللہ ایک اتجاجی پروگرام ہے جس میں ہمارا کوئیٹا ڈویجن جس میں کوئیٹا ڈسٹرک ہے بشین ہے اور کل عبداللہ ہے اس کے تمام تیچر یہاں پہ آ کے ہم اپنا ایک جو ہے مزاہرہ ریکارڈ کرائیں گے پریس کلپ کے سامنے اور اس کے بعد ہم اپنا جو ہے آئندہ کلہ عمل جو انشاءاللہ اس سے بھی سخت ہوگا ہمارے جو قصطام حمد گندہ گندہ خاص ہے جو ہمارے نوجوان میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو قصطام حمد سے کوئیٹا تک لانگ مارچ کر کے پیدل آئے ہیں ان کی جرت کو سلامیں اور میں پیپس پارٹی کے طرف سے یہ موجودہ حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوانوں کی مطالبہ ہے اس کو منظور کیا جائے اور ان بچے یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں سردی میں باید ایک ان کا مطالبہ مان کے ان بچوں کو اپنے گھر بیجنا چاہیے مگر بدقسمتی سے یہاں ایسا حکمران ہم پہ آپ پہ مسلط تھے جو کہ ان کو عوام کے ساتھ کوئی بھی سمجھو اس کا تعلق نہیں ہے عوام کو پانی ملتا ہے نہیں ملتا ہے عوام کو جو بنادی سہولت ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس کا کام نہیں ہے یہاں صرف ٹوٹر پہ جو حکومت چلایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل مزمت ہے شیف میرے دوستوں میں نوجوانوں کو اور خصوصا آپ دوستوں کو یہ خوش خبر ہی دوں گا یہ جو مسلط شدہ حکمرانیں ان کے دنیں گن چکے ہیں بہت جلدی اپنے اس جگہ پہ جائیں گے جہاں سے لے آکے ان کو مسلط کیا گیا کیا ان کے پاس ایک گھنٹے کے لیے پی ٹیم نہیں ہے تو وہاں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے نوجوان جو پیدل اسطح محمد سے آئے ہوئے ہیں کیا ہے وزیر اللہ اس سے پیدل آکے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کو جررت نہیں ہے عوام کا سامنا کرنا ان کو اگر جررت ہوتا تو عوام کے سوالوں کا جواب دے دیتے ان کو اگر جررت ہوتا تو آج ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے یہ اگر عوام کی ووٹ کے پرچی کے طاقت سے جیت کے آتے تو آج عوام کو جواب دے ہوتے بدقسمتی سے یہ عوام کی ووٹ کے پرچی کے طاقت سے جیت کر نہیں آئے ہیں یہ کہیں اور سے آپ سے ہم سے مسلط ہو چکے ہیں یہ نہ ہی لے ابھی اگر ان کو ہم نے آپ نے برداشت کیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا میرے دوستو نوجوانوں پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے شانہ بشانہ ہے آپ لوگ گھٹے رہو جب تک اپنا حق آپ لوگوں کو نہیں ملائے جب تک آپ نے استعمامت کے جو مظلوم عوام نے بے سہارا عوام نے جو آپ لوگوں کو دعا دے کے یہاں پیدل بھیجائے انشاءاللہ تعالی اس تک آپ لوگ بیٹھے رہو جب تک آپ کے مطالبات نہیں مانائے پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھے دوستوں کا میڈیا والوں کا ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آواز کو ان ظالموں تک پہنچھیں یہ بولنا چاہتے ہیں اس مداخلات وہ ختم کیا جائے یہ جو مداخلات کرتے ہیں یہ کیوں آئے وہاں سے ان کا مطالبہ جو ہے ان کو مانا چاہیے بولنا چاہ رہے ہیں جیسا ہے جاتک صاحب اقبال شاہ صاحب ملک اکرم اندودی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو بھی دوست ہیں تشریف لائے ہیں ہماری حصول حضائی کیلئے میں سب کا مشکور ہوں ہم نے بارہ دن بید المصافت لے کر کے ہم کوئٹہ پہنچے تھے اور آج ہمیں ساتھ ماہ روز ہے ہم چھتی سردی میں کل بارش کے باوجی ہم بیٹھنے رہے ہیں کرم علاقے کے لوگ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی سردی ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سپاہی حقوق کی طرف سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا میڈیا کے دوست پر ہمارے بیٹھے ہیں اچھا آپ کی علم میں بھی لانا ضروری سمجھوں گا ہم دوستوں نے مشورہ کر لیا ہے اور یہ کا ارہم چیز کہ ہمیں ٹی سی کوئٹہ کی طرف سے کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی جاری پانچ کیمپ پہلے لگے ہمیں اجازت نہیں دی جاری ہم آتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں ہم نے دوستوں نے مشورہ کر لیا میں میڈیا کے دوستوں کو بھی آگا کرنا جاتا ہوں کہ براہ کرم ہماری آواز آپ بھی کل جو نیوز پرزن میں لگائے کل کے دن تک ہم صبر کر رہے ہیں سمار کے دن تک ہم صبح حکومت کو ٹائم دیتے ہیں منگل کے دن ہمارا یہ کافلہ جائے گا سیکرٹ کی طرف پھر جس نے گرفتار کرنا ہے گولی مارنا ہے لاتھی ہم برسانی ہم پہ برسائیں ہم حقوق لیے بغیرہ بھی نہیں جائیں گے ہم جیلوں میں جائیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ کی پارٹی کا مشکل ہے آگے بھی آپ سے اپنی امید رکھتے ہیں کہ ہم مظلومہ کی آواز آپ پھٹھاتے رہیں گے بہت شکریہ ہماران جتنے بھی خود گرفتار ہونے جا رہے ہیں